او لوگوں مال بچانا آسان ہے ایمال بچانا مشکل ہے اول تو مسجد میں آنے کے بعد نراز نہ ہونا مجھے اللہ نے معاشرت پر بولنے کی صلاحیہ دی پوری دنیا کے اندر اس وقت میرے عزیز ہو صرف آپ نے سننے لاکھو آدمی پوری دنیا کے اندر اور فقیر کو اللہ نے عزاز دیا اگر آٹھ دس ہزار کمنٹس آئیں گے ایک عددہ کوئی اونچ نیچ کرنے والا ہوگا علماء فقہ صلاحہ الحمدللہ بات کو سن کے دعائیں دیتے ہیں آج علماء اکرام جتنے بیٹھے ہیں میں آپ کو ایک چھوٹا سا وظیبہ دے کے جاؤ جب تم درس قرآن دینے لگو جب تم جمعہ پڑھانے لگو جب تم کہیں تقریر کرنے لگو دو رکعہ صلات الاستخارہ پڑھ لیا کرو پھر ہاتھ اٹھا کے اللہ کے دربار میں دعا کیا کرو اللہ وہ بات نہ کلوا اے اللہ جس سے مجھے فیدہ ہو یا اللہ وہ بات کلوا جس سے تیرے دین کو فائدہ ہو رب کعبہ کی قسم اللہ کا دین عام ہو گیا فائدہ آپ کو بھی ہو جائے گا فائدہ مجھے بھی ہو جائے گا یا اللہ پھر دوسری بات نیت کر لینی ہے اللہ بات کرنے والا بات کرنے والا خود بھی موتاج ہے سننے والے موتاج ہے میں لوگوں کو نہیں سنا رہا اپنی ذات کو اپنے اندر کے کھوکلے پن کو دور کر رہا ہوں پھر اللہ کا نام لے کے بیٹھئے رب کعبہ کی قسم جو کتابوں میں ہوگا وہ نہیں آئے گا جو اللہ کے خزانوں میں ہوگا وہ اللہ دل کے اوپر اور ذہن پہ اتارے گا لیکن ہائے مصیبت ہائے مصیبت میرا تو مزاج بن گیا ہائے مصیبت اللہ نہ کرے میرا تو مزاج بن گیا مجھے ایمانداری سے بتلاؤ سات دل کے بعد جمعہ کی نماز میں ایک گھنٹے کے لیا مسجد میں تشریف لائے میرا حق بنتا تھا سات دل کے اندر جو ہم نے کیا اسے قرآن کے آئینے میں جانچتا اگر صحیح تھا تو میں آپ کو سلام کرتا اگر صحیح نہیں تھا تو پھر میں آپ از راست سے کہتا میرے میر میرے پیار یہ غلط کام کر کے آ رہے لیکن میں نے آٹھ دل کے بعد آپ کو بلایا تعصر کی پھر کاواریت کے تیر میں نے آپ کے سینے کے اندر گھوپ دیئے اب تو پہلے ہی لڑائی لے گیا ہے چھے خدا کے گھر کے اندر سکون لینے کے لیے آئے چھے اب تو پہلی گھر کے جگڑے سے بچ کر دکان کے جگڑے سے بچ کر پرے پنچیت کے جگڑے سے بچ کر اب تو اللہ کے گھر کے اندر امن لینے کے لیے آئے چھے لیکن کیا کرو امن دینے والے نے امن کا ذرہ سنانے والے نے یہاں بھی کلاشر کو افکارو سیدھا کر کے میرے چھینے کو میرے سینے کو نفروتوں کی گولیوں سے چھنی کر کے رکھ دیا رب کا باقی قصب نتیجہ کیا نکلا اللہ اکبر نراز نہ ہونا پہلی صف سے لے کر پیچھے والی صف تک جتنے کڑے ہیں انہیں سجدہ تو کر دیا لیکن سجدے کی اہمیت کوئی نہیں سمجھا ہے میرے عزیزو آج امین میں خیر نکالنے کے لیے بڑے تیار ہیں اس کی ماں اس کی بہن اس کا بھائی کوئی گھر کا جگڑا کوئی بزار کا جگڑا کوئی میاں بیوی کا جگڑا یہ دیکھ لو موبائلوں کے اوپر حفظہ بات کی خبر ملے گی ملتان کی خبر ملے گی بھاولپور کی خبر ملے گی پوری دنیا کی خبر ملے گی اتنے عیب اچھالو جتنا قیامت کے دن اپنے عیب کے اچھلنا برداز کر سکو اتنے عیب دباؤ قیامت کے دن اللہ تیرے میرے عیبوں کو دبائے گا اللہ کے واسے نفرتوں کے بیج بو نہ چھوڑ دو میں ایک دن ایک جلسے کے اندر تقریر کرنے گیا دخابت کرنے والے نے نقیب محفن نے کڑے اوکے اعلان کیا اب آپ کے سامنے مقبول اعوام خوش اعلان شولہ بیان تشریف لارے عبدالحلان صدیقی تشریف لارے میں نے ممبر پر بیٹھتے درو شریف پڑا میں نے ختمانہ پڑا میں نے نقابت والے کی طرف یوں اشارہ کیا میں نے کہا میاں آپ نے فرمایا شولہ بیان تشریف لارے مجھے بتا اب کون سا مکان ایسا ہے جہاں میں آگ لگا کے آؤ کون سا مسجد ایسی ہے جہاں میں نفرت کی آگ لگا کے آؤ کون سا ٹرس کون سا اسلامیک سینٹر ہے جہاں میں نفرت کی آگ لگا کے آؤ کون سا بزار ایسا ہے جہاں میں نفرت کی آگ لگا کے آؤ خدا پاک کی قسم ہے علماء سے عرض کروں گا نمازی ازرات سے عرض کروں گا التضامیہ سے عرض کروں گا صرف چیچا وطنی والوں نہیں میرے عزیزوں فوجہ والا بستی والا نہیں فوجیوں والی بستی والی نہیں میں اس ممبر کے تقاضے کو خدا کے واسطے پورا کرو اس ممبر کے تقاضے کو پامان نہ کرو کلمہ ہم نے کس نبی کا پڑا حضرت سعج رضی اللہ تعالی فتح مکہ ہوا دلوار نکالی دستی ہاتھ میں اور لوگوں کے دروازے بجا رہے کفاروں کے دروازے سرداروں کے دروازے کفار مکہ کا دروازہ ہٹو بچو ہٹو بچو مدینے والے آگئے ہٹو بچو مدینے والے آگئے دلوار کی دھار دکھا کر لوگوں کو ڈر آ رہے اللہ اکبر ایک دور تھا وہ حضور کی خدمت میں آیا حضور کی سواری کی نکیل کو پکڑا کہ نگ لگا کملی والے آپ اب وہ نہیں لگتے جو پہلے سے آپ نے فرمایا کیا ہوا کہ ہم نے آپ کے راستے میں کانٹیں بچائے آپ نے دعائیں دی طائف کی گلیوں میں پتر برسائے اللہ اکبر آپ نے دعائیں دی اتنی سختی کہاں سے آ گئی وہ دیکھو آپ کا ساتھ تلوار کی دھاریں دکھا دکھا کہ ہمیں ڈر آ رہے اللہ اکبر آپ نے بلایا ساتھ لبائی ادھر آ جا آ گئے کہ تجھو کس کی اجازت سے ڈرانے کے لئے گیا تو کس کی اجازت سے ڈھمکانے کے لئے گیا تو کس کی اجازت سے ڈبانے کے لئے گیا کہلے گا یا رسول اللہ یہ جو جگہ نظر آ رہی ہے بلال کے چمڑے یہاں اڈڑنے ہیں زنیرہ کیاں کے یہاں نکلی ہیں سمیہ کی شرمگاہ پہ برچیاں یہاں لگی ہیں آپ نے فرمایا ساتھ اگر میرا ہے تو پھر انہی دروازوں پہ چلا جا تلوار یہاں چوڑ کے چلا جا اللہ اکبر دروازے کی کنڈی بجا کوئی بھی بار نکلے ہاتھ جوڑ کے کہنا معاف کر دو اور اشارہ میری طرف کر دینا اب اس نبی کے امتی بل کے آئے اللہ اکبر جو ظلم کا بدلہ لینے نہیں آیا اب اس نبی کے امتی بن کے آئے جو ظہمت بن کے نہیں آیا بلکہ ساری کائنات کے لئے رحمت بن کے آگیا میرے بھیر میں کہاں تلاز کروں ایک بہت بڑے ولی مجھے اپنے سینے سے لگا کر مولیٰ حساس صاحب دار رو کروں کبیر والے کہیں لگے مولیٰ حساس صاحب خود بھی روتا ہے دوسروں کو رولاتا ہے مولیٰ حساس صاحب بتاؤ آپ روتے کیوں ہو میں نے کہا حضرت جی مجھے بتاؤ حسنے والا کوئی مقام دکھاؤ میں نے ماں کو دے کروں کے کہہ رہی ان نے بڑا تنگ کیتا ہے میں نے اللہ کی قسم ابھی ابھی آٹھ ساڑھے آٹھ بجے مجھے کراچی سے ایک ساتھی کا فون تھا کہ نے کہا مولی صاحب مرنے کی کوئی دعا بتلاو میں نے کہا کیوں کہا مولی صاحب جس بچے کی پوٹی ہے میں نے دو ہی وہ بچہ جوان ہوتا ہے مجھے سلام نہیں کرتا اگر میں اس کے سامنے بھی ساکھی لے کے کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے گھور کے دکھاتا ہے مجھے ڈراتا ہے میں نے کہا اس سے بڑی اور کونسی قیامت ہوگی کس بات پہ حضور کس بات پہ حضور کیا میرا بیٹا محمد ملقاسم کی جھلک دے رہا ہے کس بات پہ مجھے آسی آئے کیا درانی نے جٹھانی کے لیے تعویز لانے چھوڑ دیے ملتال کے میرے بڑے اچھے دوست ہیں ان کا بیٹا رونے لگا خدا کی قسم گاڑی کی شیشے کو کھول کے اندر مو کر کے رونے لگا میں نے اپنے ہاتھوں سے آنسوں صاف کیے میں نے کہا کیا بات ہے اس کی آواز ہی نہیں کر رہی تھی میں نے کہا بیٹے بتا کیا بات ہے کہ مولی صاحب میری شادی ہو گئی اوپر والے پورشن میں میری بیوی نیچے میری ماں رہتی ہے کیا میرا حق نہیں جس نے مجھے ڈھائی سال دودھ پلایا سینے سے لگا کر جس نے کشاپ پوٹی اپنے وجود پر اپنے کپڑوں پر کروائی اللہ اکبر میں جب رات کو گیارہ بجھے گھر آتا ہوں تو ماں کہتی میرا بیٹا آ گیا مجھے سینے سے لگاتی ہے میں دو مینٹ بیٹھ کر جب اوپر جاتا ہوں میری بیوی میرے سے بولتی نہیں کہتی ماں کے پاس بیٹھ کے کیوں آیا کیا یہ نفرت کیا چرمال تالوے کیا تیرے میرے گھر میں کوئی نہیں اگر اللہ نے تجھے مال دے دیا اللہ نے تجھے پیسن دے دیا صاحبِ سروت بنا دیا اگر تو اپنے بھائیوں کے لئے کچھ کر لیں تیری بیوی سے برداس نہیں ہوتا کہتی سارے کجر کھا رہے ہیں ہمارا کیا بنے گا ہمیں تو زہر کی گولیاں لا دے علماتوں پہ میں حسو پرسو میرے عزیزوں آزم بٹیر مزفر نگر ایڈیا سے دیکھ بیٹی مجھے ابو جی ابو جی کہہ کے رونے لگ گئی کہ لگی مولی صاحب ہم بے نہیں بہنے ہیں میرے باپ کے پاس دوبارہ جہیز بنانے کی طاقت کو ہی نہیں اور میرا شوہ روزانہ میرے باپ کو عدالت کے کٹیرے میں گسیٹا ہے میں اسے کہہ کہ اللہ کے واسطے گھروں کے اندر برطر مجوالے برداست کروں گی اپنے بھائیوں کے جوتے پالس کرا برداست کروں گی لیکن طلاق نہ دے یہ جملہ میرا باپ برداست نہیں کرے گا کہہ لگی مولی صاحب اثر کی نماز کے بعد ذہنس لائے میں اللہ کے لڑکو خدا کی رحمت کو کی چادر کو پکڑ کے رو رہی ہوں مولی صاحب پاکستان والوں سے میرے لئے دعا کرا دے میں طلاق لے کے گھر آئی میرا باپ یہ صدبہ برداست نہیں کرے گا میرا باپ یہ سل کے مر جائے گا میرا سر شرف سے جھک گیا میرے کہا بیٹی یہ تیرے گھر کا رونا نہیں ہمارے پاکستان کے گھروں میں بھی آگ لگی پڑی ہے خدا کی قسم اگر مرنے والوں کو عذاب قبر نہیں تو ہمارے سے زیادہ سکون میں پڑے ہوئے ہر طرف نفرت کی سٹیکر لگے ہوئے بینر لگے ہوئے پیڑا فلیکس سے لگی ہوئی ہے کیا میرے عزیز و تمہس ہے اللہ اکبر علماء صلح اللہ اکبر کس طرح بدنام کیا جا رہا ہے دیلداروں کو دنیا داروں کو کسی کی عزت کا جنازہ نکال نہ ہو کسی کا سیاہ توسے ٹیس کر کے میرا غرق کر دو لیکن اپنی اوقات کیا ہے اپنی عزت کیا ہے ایک لڑکا لڑکی سے زنا ہو گیا بدکاری ہو گئی پرے پلچیت کے پھیل دو بڑے بڑے پگڑ پیل کے کاٹر والے لش پس اور کالے لال جوتے پیل کر سارے کے سارے بیٹھ گئے اللہ اکبر پرے پلچیت ہو رہی ہے اللہ اکبر تحقیق ہو گئی اللہ اکبر آپ اس کے اندر پتہ لگ گیا کہ واکر اسے غلطی ہوئی ہے سو آدمی پرے پلچیت میں بیٹھے تھے سب نے فیصلہ کیا اس لڑکا لڑکی کو سگسار کر دیا جائے لڑکا کہہ لگا بلکل حق ہے اسلامی شریعت کے مطابق سزا دی جا رہی ہے بلکل سگسار کیا جائے لیکن عدالتوں کے اندر ہاسی گاڑ پر چڑھانے سے پہلے پوچھا جاتا ہے تیری کوئی خواہش ہے تو بتا دے آخری خواہش پوچھی جاتی ہے میرے سے بھی پوچھو پرے پلچیتی کے لگے ہاں جان بخشے کے علاوہ جو بھی کہے گا پوری کرے گے کہ اس طرح نہیں قرآن لے کے آؤ کہ ساڑی گلتے تے نو یقین نہیں اے زبان ہی تے ہیں کہ نانا قرآن لے کے آؤ کیا پتا تم پھر جاؤ اللہ اکمر قرآن پاک لے آئے کہ سارے اس پہ ہاتھ رکھو میں تمہارے سے جان بخشی نہیں مانگتا میں تمہارے سے روٹی چار سانسے نہیں مانگتا رکھو تو سہی باری باری سب سے قرآن پہ ہاتھ لکھوایا کہنے لگے مجھے وہ سزا دے مجھے وہ پتر مارے جس نے بدکاری نہ کی ہو مجھے وہ پتر مارے جس نے اپنی بھابی کو بیوہ ہونے کے بعد میں لیاک سے نہ دیکھا مجھے وہ پتر مارے اللہ اکمر جس سے پڑو سر بچ گئی ہو کہنے لگے سارے آدمیوں کے سر جھک گئے کوئی بھی آدمی کھڑا دو ہوا اٹھانوے بیٹھے رہے دو آدمی کھڑے ہوئے دنرے دنیے اپنی دھل مرائی دنی کا پاپ نہ بھل تیری روحی میں چار منولے سب سے پہلے ان کو چھول اپنے اندر کی صفائی پیدا کر آنکھ کے آگے چشمہ لگایا جاتا ہے اگر اس پہ گرد دست آ جائے تو میرے عزیزو ہر کوئی ددلہ نظر آتا ہے اللہ اکبر میرے عزیزو ہر کوئی گد نظر آتا ہے میرے عزیزو آنکھ سے چشمہ سے چشمے سے گرد صاف نہیں کرے گا اچھا نظر نہیں آئے گا اس دل کو نفرتوں کے بیج بوبو کر اتنا گندہ کر دیا کہ اس کے اندر گد ہی آتا ہے اچھا آتا کوئی نہیں ہے اس آنکھ کو اتنا گلدہ کر دیا اس آنکھ کے اندر اچھا آتا ہی کوئی نہیں اس زبان کے کڑوے بول سے ہارڈ ڈلوا دیئے اس زبان پہ اچھا آتا کوئی نہیں اور میرے عزیزو خدا پاک کی قسم اس زبان کی نعمت کے بارے میں قیامت کے دن آپ سے میرے سے سوال کیا جائے گا سلالہ زبان عطا فرمائی قرآن کی تلاوت کرو بچ جائے وقت درو شریف پڑو اور یہ درو شریف کو پڑا وظیفہ بنا لو چوبیس گلٹے کا بنا لو محمد بن سلمان الجزولی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے میں سفر کر رہا تھا سواری میرے پاس تھی اتفاقل پانی میرے پاس ختم ہو گیا ایک بستی کے لر دوہر یا اثر کی نماز کے لیے میں رکا اور نماز پڑھنے کے لیے مجھے وضو کی ضرورت تھی وضو کے لیے پانی پانی کی ضرورت تھی میں نے نائے بائے تلاز کیا ایک کچھا سمکان کچھے سے جھوپنے کے پاس ایک پانی کا گوہ نظر آیا اس کی چھت کے اوپر ایک ڈنڈی سی مجاہدہ اس کی چھت کے اوپر ایک بچی بیٹھی ہوئی تھی کہنے لگے میں نے کوئے میں جانکے دیکھا پانی گہرائی میں تھا اللہ اکبر اس میں ڈول رسی کوئی نہیں تھی میں بڑا پریسان ہوا اللہ غنی اس بچی نے میری طرف حیرت سے دیکھا کہنے لگے پردیسی بابو بلالتا تو کون ہے میرے کا انا محمد سبیل سلیمان الجزولی رحمت اللہ علی کہ میں محمد بلسلیمان ہو کہنے لگے پانی کے گوہ پہ کیا کر رہا ہے کہ بیٹی ذرا نیچے اترنا بابو جی کیا کروگے کہنے لگی ابباجان کیا کروگے کہ بیٹی اتر ذرا اپنے گھر سے کوئی مگہ کوئی ڈول کوئی ڈبا لا دے کوئی زارمن کوئی چادر کوئی کپڑا کوئی رسی لا دے پانی میں ڈالوں گا ڈول ڈال کے پانی رسی سے کھینچوں گا کہنے لگے بابا بس یہی کام کرنا ہے تیری تو ولایت کے چرچے پورے عالم کے اندر مشہور ہیں اللہ اکمر یہ کیسا ولی ہے جو کوئے سے پانی نہیں نکال سکتا ہے کہ بیٹی میں کیا کروں کہنے لگے بابا جی آ دیکھ پانی میں بتاتی ہوں کیسے نکلتا ہے اللہ اکمر اچھت کے اوپر مدیر کے اوپر یوں کر کے پانی میں دیکھنے لگی پھر اپنی کمر پر ہاتھ رکھا پھر یوں کر کے جھکی اور چھت کے اوپر سے اپنے مو سے تھوک نکال کر پانی میں ڈال دیا محمد بن سلمان الجزولی رحمت اللہ لے کہتے ہیں میں ابھی اسی حیرت میں تھا کہ پانی تھوک میں گرتا ہے یا پانی باہر آ جاتا ہے کہنے لگے کوئے کی گہرائی میں پانی جھا رہا تھا اور گہرائی سے پانی باہر آ رہا تھا کہا میں نے وضو بھول گیا اور میرے کا اکسیبوں کا ملہ میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں جلدی میری پتری جلدی میری بیٹی نیچے اتر میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں اللہ اکبر کہنے لگے بابا بتا کیا بات ہے میں بوڑی کوئی نہیں میں سن سکتی ہوں کہنے لگے بیٹی بتا تو سہی ہمارے صددوں میں وہ تھی مزہ نہ آیا تو تیرے تھوک میں اللہ نے برکت اتاوروا دی اللہ ہنی بیٹی بتا تو سہی کیا ول کرتی ہے اپنے نگاہوں کو نیچہ کر کے ہلکی ہلکی آنکھوں میں آنسو نکال کر اپنی پلکوں کو گلہ کر کے کہنے لگے بابا کیا تجھے دروشریف پڑھنا نہیں آتا اللہ اکبر یہ سارا کمال دروشریف ہے دروشریف پڑھتا جا پڑھواتا جا دنیا کے بگڑے کام بنواتا جا آج جو کوئے سے پانی نکلا یہ دروشریف کا ہی کمال ہے اللہ بولنا بناظر اصل صاحب کے لانی رحمت اللہ لے کاندلے سے دیلی کا سفر کر رہے داستے میں اثر کی نماز کا وقت آ گیا سیم عل کے ساتھ دھو بہو بھی یہ واقع ہوا کواں موجود تھا رسی ڈول موجود نہیں تھا کچھ بچیاں عمر کی کچھیاں آپس میں کھیل رہی تھی ایک بچی کو پکڑا بیٹی تھی جیسے آپ کے چوک میں شارف کے وقت کوئی اپنے ویر کو اٹھا کر لے کے آتی ہے بیٹی سے مجھے بائی شیمہ یاد آئی میں کچھ اس کے بارے میں عرض کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں گا مجھے پتہ ہے آپ حضرات مصروف ترین لوگو کسی نے کسی کی تازی تھی پروگرام میں کسی نے شادی میں کسی نے کسی کے مچے کی خطنے میں حقیقے میں کہیں نہ کہیں جانا ہے الحمدللہ فقیر نے بھی ابھی شکرگڑ کا سفر کرنا ہے کل میر پر ازاد کشمیر کا فقیر نے سفر کرنا ہے الحمدللہ اگر آپ مصروف تو اپنی کم میں بھی فارق کوئی نہیں لیکن میرے عزیزوں اللہ اکبر نتنی مچی عمر کی کچھیاں کھیل رہی تھی وہ اللہ فرماتے ہیں میں نے ایک بچی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے میں اسے پانی کے کوئے کے پانس لے گیا میں نے کہا بیٹی پانی موجود گہرائی میں ہاتھ سے نہیں نکل سکتا چلو سے نہیں نکل سکتا جارسی ڈول لے گیا کہ اپنا ہاتھ چڑایا میرے کرتے کو کھیچ کے کہ لگی بابا کیا کرے گا میں نے کہا بیٹی پانی نکال کے وضو کروں گا کہ لگی بس اتنا کام ہے کہاں کا حضور پر دروش نہیں پڑا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑا پانی میں تھوک دیا پانی جا کے گھت تھوک جا کے پانی کی تے کو لگا پانی تھاٹے مارتا کناروں تک آ گیا میں نے وضو کیا اثر کی نماز پڑی اس کے بعد دیکھا وہ بچی اسی طرح بچیوں میں کھیل رہی ہے میں جا کے اس کے قدموں میں بیٹھ کے رمال پیروں میں رکھ دیا میں نے کہا بیٹی بتا تو سہی یہ کیسا آول تُو نے کیا کہ تیرے تھوک کی وجہ سے پانی تھاٹے مارتا گیا کہ لگی بابا یہ راز ہے اسے راز ہی رہنے دے کہنا بیٹی تیرے جیسی بچیوں کو تیری بات سناؤ گا تیرے امت کی بچیوں پیسان ہوگا کہ لگی بابا نماز میرے پہ فرض کوئی نہیں روزہ میرے پہ فرض کوئی نہیں لیکن بابا ایک عمل میرے پاس ہے وہ عمل کیا ہے اللہ اکبر جب میری ماں عشاء کی نماز کے بعد سوڑے لگتی ہے تو ایک اچھری سی دوپٹہ چنری بروا رکھی ہے وہ مسلے پر بیٹھ جاتی ہے اور مجھے بھی بٹھا دیتی ہے تصویم وہ بھی ہاتھ میں پکڑتی ہے تصویم میں بھی ہاتھ میں پکڑتی ہوں بابا میری ماں جب میں سوتی ہوں مجھے بالوں سے پکڑ کے ججوڑتی ہے مجھے کلدے سے پکڑ کے ہی لاتی ہے بابا روزہ نا کا معمول ہے جب تک کالی کبلی والے پر میں ایک ہزار مرد ماں دروس نیم بھی پڑھ لوں میری ماں مجھے آخ بد کرنے نہیں دیتی ہے